فلم سٹار نادرہ 1961 میں لاہور میں پیدا ہوں نادرہ کا اصل نام ملکہ فرا تھا بڑی بڑی آنکھیں چاند جیسا چہرہ ایک لڑکی جس کا چہرہ پاکستانی فلم انڈسٹری پر چھا گیا جس کا تعلق ادھاکارہ بابرہ شریف اور ادھاکارہ نیلی کی طرح لاہور کے شاہی محلہ جس کو ہیرہ منڈی بھی یہ وہی محلہ ہے جہاں راتیں جاگتی ہیں اور دن سوتا ہے چونکہ نادرہ کا تعلق ہیرہ منڈی سے تھا تو اسی کی دہائی میں اس لاکھے کی توائف کا ایک لیول ہوتا تھا اسی لحاظ سے نادرہ بھی ایک پہترین توائف تھی جو کمال کا ڈانس کرتی تھی شو بیز میں آنے کے بعد نادرہ کی شادی اجاز حسین سے ہوئی شادی کے بعد نادرہ تارک بلوک نیو گارڈن ٹاؤن لاہور میں منتقل ہو گئی نادرہ ملک اجاز کی دوسری بیوی تھی اجاز میں سے نادرہ کے دو بچے پیدا ہوئے جن کے نام ارباب اور علی حیدر ہیں نادرہ کی اجاز سے شادی پر ان دونوں کے خاندان میں سے کوئی بھی رازی نہ تھا نادرہ کو فلموں میں متعرف کروانے کا سہرہ ہدایت کار یونس ملک کو جاتا ہے جس نے نادرہ کو فلموں میں انٹریٹیوز کروایا تفصیلات مطابق نادرہ کی پہلی فلم آخری جنگ تھی جو 1986 میں ریلیز ہوئی لیکن اس سے بھی پہلی فلم جس کا نام نشان تھا اس میں بھی نادرہ نے کام کیا تھا نادرہ اسی کی دہائی کے سب سے خوبصورت اور اچھی اداکارہ ثابت ہوئی اس کی پہلی فلم جو کہ آخری جنگ تھی بنانے کا مقصد دوسری اداکاروں کو فلوپ اور ان کو فلمی دنیا میں اجارہ داری ختم کرنا تھا یہ کامیاب فلم ثابت ہوئی تو جیسے ہدایت کار یونس ملک نے سوچا تھا ویسے ہی ہوا نادرہ نے دوسری اداکاروں کو پاکستانی فلم انڈرسٹری پر راج ختم کر دیا اور ان کو گھر کی راہ دکھائی خصوصی طور پر انجومن جو اس وقت کی سب سے مہنگی اور مصروف اداکارہ تھی شاندار اداکاری کے ساتھ ساتھ شاندار خوبصورتی بھی نادرہ کی کامیابی کا سبب بنی جس دن نادرہ نے پہلے دن سٹوڈیو میں قدم رکھا وہ اس وقت کی سب سے مہنگی ترین کار میں آئی تھی ورنہ تو زیادہ تر نئی اداکارے سٹوڈیو میں ٹیکسی رکشہ یا دوسروں کی کاروں میں آتی ہیں نادرہ کا خوش اخلاق لڑکی تھی جس نے بہت جلد فلم انڈسٹری میں اپنی جگہ بنا دی نادرہ کے ساتھی اداکارہ اس کی نرن دلی کی وجہ سے نادرہ کی نہایت عزت و احترام کرتے تھے فلموں میں آنے کے بعد اس کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہ رہی وہ حقیقی طور پر اپنے گھر میں چاندی کے برطنوں میں کھانا کھایا کرتے تھے نادرہ کا کسی بھی فلم میں کام کرنا اس فلم کی کامیابی کی زمانت ہوا کرتی تھی نادرہ اداکارہ شمیم کے بعد نادرہ دوسری اداکارہ تھی جس نے اپنے حقیقی نام سے فلم کا مین رول کیا اور اس کی جوڑی سلطان رہی گلام مہیدین اور اسمیل شاہ کے ساتھ زیادہ مشہور ہوتی فلم خلاف ناچے ناغن مس اللہ رکھی نے نادرہ کو روج کی بلندیوں پر پہنچا دیا نادرہ کی مشہور فلموں کے گانے جو آج تک زبان زدیام ہیں جو ملکہ ترنم نور جہانے کہے آگے بڑھنے سے پہلے دوستو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں نادرہ دل کی بہت سخی تھی وہ فلموں میں کام کرنے والے چھوٹے ملازموں اور گھریلوں ملازموں کے علاوے بھی گریبوں گربہ کی بہت امداد کرتی تھی نادرہ فلموں کے ساتھ پرائیوٹ فنکشنز اور پارٹیوں پر بھی پرفارمس کرتی تھی اس وقت نادرہ نے ایک رات میں 5.2 ملین یعنی کہ 52 لیک روپے تک مجرہ کر کے کمائے جو کہ اس وقت کسی بھی ادھاکارہ نے تنے پیسے نہیں کمائے تھے لیکن اس کے بعد ادھاکارہ نینہ دے بھی 5.6 ملین یعنی 56 لیک روپے ایک رات میں مجرہ کر کے کمائے تھے 6 اگرس 1995 بروز اتوار کی رات تقریبا 9 بجے نادرہ اپنی فیملی اور والدہ کے ہمراہ لہور کے ایک ہوتل سے کھانا کھا کر اپنے گھر جانے کے لیے نکل رہی تھی کہ اچانک موٹسیکل سوار دو آدمیوں نے ان کی کار پر حملہ کر دیا اور نادرہ کو تین گونیاں لگی نادرہ کو فوری لہور کے سروسیز ہسپتال میں منتقل کیا گیا لیکن وہ زخموں کی تابنا لاتے ہوئے اپنے خالق حقیقی سے جاہ بھی نادرہ کی عمد اس وقت چونتیس برس تھی آپ کو یہ جان کا حیرانگی ہوگی کہ نادرہ کے قتل کے متعلق آج تک کوئی پیش رفت نہ ہو سکی آج تک کسی کو پتا نہ چل سکا کہ نادرہ کو کس نے اور کیوں مرا تھا نادرہ نے تقریبا 39 فلموں میں کام کیا جن میں اردو اور پنجابی دونوں شامل ہیں نادرہ کی آخری فلم لیلہ جو 1995 میں ریلیز ہوئی تھی